دوستوں السلام علیکم آپ ساتھ نے کافی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب مکی کسی پر بیٹھتی ہے وہ اپنے آپس میں ہاتھ رگڑتی ہے اور ملتی ہے اپنے ہاتھوں کو کہ آپ ساتھ جلتے ہیں اس کی پیچھ وجہ کیا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو زمین پر گریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہت مبارک آنسو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت مکیاں شہد بنایا کرتی تھی وہ پھولوں پر بیٹھتی تھی وہ رس جوسا کرتی تھی ہر کوئی انہی زمالت لیا کرتا تھا پہلے اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی ان کا رنگ کالا نہیں تھا بلکہ وہ رنگین ہوا کرتی تھی اور جو شہد کی مکیاں ہیں وہ اس وقت مکیاں سے بھی چھوٹی ہوا کرتی تھی ان کو کوئی بھی بزان نہ کرتا اور وہ کبھی بھی ساپ ستری جگہ پہ نہ بیٹھتی پھر اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت مکیوں کے حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کے آنسو جوسو پھر وہ حسد کرنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ ہم تو وہ غرور کر رہی تھی کہ ہم کیوں آنسو صلی اللہ کے آنسو جوسے ہم تو اتنی خوبصورت ہیں پر ہم ساری گلی ہو جائیں گے ہو جائیں گی سارے ہمارے خراب ہو جائیں گے ہم ساری گلہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان مکیوں کو اتنا چھوٹا بنا دیا جو آج بھی ہم انہیں اسی طرح ہی دیکھتے ہیں اور جو شہد کی مکیاں تھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا اور وہ شہد کی مکیاں بغیر کچھ کہے حسد سلم کے آنسو جوسنے چلے گئی جب آنسو جوس کے واپس آئی تو جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا وہ اتنی خوبصورت ہو چکی تھی دوستوں اللہ تعالیٰ نے ایک مکی کو حسد سلم اور اپنی عطاق نہ کرنی کی وجہ سے اتنا برا بنا دیا اور اگر ہم خود کو سوچیں تو ہم تو سلم اور اللہ تعالیٰ کی اتنی ناپرمانی کرتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے ہم قرآن کی دلاور نہیں کرتے دوستوں سوچیں حشر والے دن ہمارا کیا حساب ہوگا دوستوں سوچیں